اسلام علیکم ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید دوستو ملالا یوسف زعی کے شادی سے متعلق بیان پر شعبیس شخصیات کا ردعمل بھی سامنے آ گیا ملالا یوسف زعی کے برطانوی فیشن میکزین ووک کو دیئے گے انٹرویو کے دوران شادی سے متعلق دیئے گے بیان پر تنقید کی جا رکھی ہے اور پاکستان میں یہ معاملہ ٹویٹر پر ٹوپ ٹرینڈ بن چکا ہے دورانے انٹرویو ملالا نے کہا تھا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں اگر آپ کسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو شادی کے کاغذات پر دستخط کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ ایک پارٹنرشپ کیوں نہیں ہو سکتی اب شو بیس کی اہم شخصیات کی جانب سے بھی ملالا کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے ادھکار فیروز خان نے ووک میکزین کے سروورک کو شیئر کرتے ہوئے ملالا کو کٹ پتلی قرار دیا رابی پیرزادہ نے ملالا کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ بہن میں تو موسیقی چھوڑ چکی ہوں مگر آپ کو دیکھ کر نصرت فتح علی خان مرہوم کی یاد آگئے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان گالیاں یا فسط باتیں نہیں کرتے صرف امید کرتے ہیں اگر دین کا کلچر نہیں پسند تو دین کو ریپرزنٹ مت کریں اللہ ہم سب کو ہدایت دے کوئی مکمل نہیں ہے ملالا کے بیان پر ادھکارہ آمنہ بخاری نے بھی انسٹاگرام سٹوری کے ذریعے ردی عمل کا اظہار کیا انہوں نے لکھا کہ یہ شرم کی بات ہے ملالا نے خاندانی نظام کے بنیادی اصولوں کی نفی کی جسے اسلام نے لازمی کرا دیا ہے جیسا کہ میں اپنی سابقہ کہانیوں میں ذکر کر چکی ہوں ملالا مغرب کے ہاتھوں میں کھیلنے والی کٹ پتلی ہیں دوسری جانب ادھکار عمران اشرف نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر قرآنی آیات شیئر کرتے ہوئے مددہوں کو نکاح کی اہمیت بتائی دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے